السلام علیکم دوستو دوستو میں ریاض امن وٹو ٹی ایم فارم سے یہ آپ کو ایک نیا شوق دکھانے لگے ہیں اگر آپ ایک جانور رکھنا چاہتے ہیں یعنی ایک گھوڑا یا گھوڑی کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں شوقیاں طور پر ایک جانور رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا پروٹوکول ہونا چاہیے یہ ایک چھوٹا سا سٹیبل بنایا گیا ہے آپ دوستوں کو اس کا سائز بتائیں گے اس کے علاوہ اس کو جو اندر پروٹوکول لیا گیا ہے ایسی لگایا گیا ہے اس کے لیے اور پین بھی لگا ہوا ہے چلر کی جو ہوا ہے وہ بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگزاسٹ پین بھی لگا ہوا ہے وہ سامنے چیک کریں پانی کا ایک پروپر جو انتظام ہے وہ کیا گیا ہے یہ ساری جو فیزیبلٹی ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم جی والیکم سلام ریاض بھئی کیسے ہیں جی الحمدللہ شکر اللہ کا اچھا ریاض بھئی آپ نے ایک یہ جو سٹیبل بنایا ہے اس کا آپ نے دوستوں کو ایکسپینس بتانا ہے کہ یہ کتنے میں تیار ہو جاتا ہے یا کیسے یہ تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے اگر کوئی دوست ایک گھوڑا رکھنا چاہے اسے کتنی جگہ درکار ہوگی ایک گھوڑے کے لیے جناب بارہ بھئی بارہ کا یہ سٹیبل ہے ٹھیک ہے بارہ بھئی بارہ بھئی بارہ کے سٹیبل میں بے ترین گھوڑا سٹیبل رہتا ہے یعنی کہ وہ ایزی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف اس کے علاوہ اس کو باہر چلنے کی جگہ ہونی چاہیے وہ تو جگہ کلی ہونی چاہیے وہ تو جگہ کلی ہونی چاہیے اس کا توہر بندے کو ہیڈی ہے یہ جو سٹیبل بنایا گیا ہے اس کی بارہ بھائی بارہ جگہ ہے اور ہائٹ کتنی ہے ہائٹ ہے اس کی ہے جی نو فٹ نو فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ایسی کا انتظام کیا ہوا ہے یہ کیوں کیا ہے ایسی کی جی یہ امپورٹن گھوڑے ہیں ان کو ضرورت ہے اور یہ کولر ہے سامنے یہ سٹیلین کولر ہے دیسی گھوڑوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ ساتھ گراسٹ فین ہے اور یہ کیمبرہ ہے وہ تو آپ نے اپنے سکیورٹی کے لیے لگا ہے جی بالکل جی بالکل اس کے علاوہ دیسی گھوڑوں کو بھی یہ پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے یا اس کے لیے گزارہ ہو جاتا ہے جی بالکل جی ضرورت تو ہے جانور کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے وہ دینی چاہیے کیونکہ جانور ہے جب وہ جیسے انسان اور جانور وہ مانگتا بھی میرے لیے یہ ضروری ایک میں سولت ہے جو وہ دینی چاہیے یہ نیچے جیسے یہ چویس گھنٹے یہ بورا ہے یہ ان کے لیے بیڈ ہے یہ اپنٹر لیکن پرورا ہوتا ہے یہ برادے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ بالکل سافٹ ہوتا ہے اور اوپر جانور سکون سے بیڑھ جاتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے پروٹوکول بتا دی ہے اس کا اس کے علاوہ یہ پانی والا پروٹوٹاپ ہے پانی کے لیے ہٹومیٹک جتنا یہ جانور نے پینے ہیں اتنا ہی آجانا ہے اتنا پانی آجانا ہے ٹھیک ہے یہ چارے کے لیے پرانی ہے یہ نمک ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نمک اور پانی یہ ان کی خوراک کا حصہ ہے یہ چویس گھنٹے ہونا چاہیے اچھا دوسرا اس گھوڑی کے بارے میں بتا دیں پروٹوکول تو ہم نے بتا دیا دوسرا اچھا یہ مچھر دانیاں جی ٹھیک ہے مچھر لارے کی ضرورت پڑتی ہے اس ہی ہے مچھر دانیاں کی کیا ضرورت ہے سر مچھر وغیرہ ان کو تنگ نہ کرے مچھر زریلا مچھر ہوتا ہے لڑتا ہے پھر لوڑ جی ہو جاتی جانور رہا ہے صحیح اس گھوڑی کے مطلب بتائی ہے یہ گھوڑی کی ڈاچوانٹریس کی گھوڑی ہے امپورٹڑا جرمنی سمپورٹ شد ہے اور اس کا یہ میل ہے آج سولہ دن کا کورٹ ہاں جی کورٹ اچھا جب میں پچھلی بار آیا تھا تب اس کی ڈلیوری نہیں ہوئی تھی نہیں اس وقت یہ پرائیگرام تھی تینوں گھوڑیوں تین گھوڑیوں نے بچے دیئے ہیں اور بھی دوستوں کو شوق دکھاتے ہیں شوق کراتے ہیں یہ ڈاچوانٹریس کی گھوڑی ہیں اور بڑی خوصورت اور نفیس کورٹ مجھے کمزور کمزور لگ رہے ہیں یا شروع کے دنوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں یہ کافی بڑے کادشان والے ہیں شروع کے دنوں میں ایسے ہوتے ہیں ایسا ایسا ہو جاتے ہیں کلکہ سٹیبل ہو جاتے ہیں یہ شرارتی کم ہوتے ہیں اچھا جی ریبین کی طرح شرارتی نہیں ہوتے ہیں نہیں ریبین کی طرح شرارتی نہیں ہوتے ہیں تو یہ فارسیل بھی ہیں یا نہیں ہے جی فارسیل ہیں جی ڈچ وام دو سیل ہو چکے ہیں دو ہمارے پاس فارسیل ہیں کوئی ضرور جیسے زارت کے لیے جب بہت بڑے گوڑے کوشکین ریڈنگ کے لیے جمپنگ کے لیے شوق کرنا چاہے ایک یہ ریبین کے طرح یہ نئی بریڈ ہے ڈچ وام بریڈ ہے یہ بہت بڑے کادشان والے گوڑے ہیں خوصورت بھی ہیں نفیس ہوئی ہیں کوئی شوق کرنا چاہتے رابطہ کر سکتا ہے آپ نے بڑا پرانا نمبر آپ دوستوں آپ نے بڑا پرانا بڑے دن ہو گئے ہیں آپ نے نمبر شیئر کیا دوستوں کے ساتھ آج اپنا نمبر بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ دوستے آسانی سے آپ کے ساتھ نمبر اپنا شیئر کر دے تم رابطہ کر سکتے ہیں 0301 448191 ریاض احمد وٹو 0301 442 ریاض احمد وٹو میرا نام ہے ٹی ایم سٹرڈ فارم ٹی ایم سٹرڈ فارم دوستوں آپ ان سے رابطہ کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں اور ڈیل بھی کر سکتے ہیں گوڑے جو فارسیل ہوتے ہیں یہ آپ کے جو اچھی ہیلپ ہے کر سکتے ہیں ان سے آپ کا رابطہ کر لیں جب دوستوں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں ستاکلی اللہ حافظ